بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈی جی جل کے ساتھ میں ہوں محمد جاری سٹیٹ چودری ناظرین میں آج آپ کے لئے بلوچستان ہائی کورڈ کے تمام حاضر سروسٹیجز کے حوالے سے معلوماتی پروگرام ڈیش کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درپاست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ پرین معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز بروقت پہنچ پی رہے ہیں ناظرین اس وقت بلوچستان ہائی کورڈ کے جیجز کی آئینی طور پر منظور شدہ اسامیوں کی تعداد پندرہ ہے جس میں سے چھے خالی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورڈ کے جیجز کی چالیس کیسد اسامیاں خالی ہیں بلوچستان رقبہ کی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے اعتباد سے چوتھا بڑا صوبہ ہے بلوچستان ہائی کورڈ کی آئینی طور پر منظور شدہ سامیوں میں سے اگر چھے خالی ہوں گی تو پھر لوگوں کو انصاف کس طرح افرام ہو سکے گا میری بلوچستان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ کے آج ہی حالف اٹھانے والے چیف جسٹس نائم اختر افران اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ کے سابق چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندخیل کو سب سے بڑا صوبہ کے عوام کو بروقت انصاف کی پراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین آج ہی کے روز بلوچستان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حل اٹھانے والے جسٹس نائم اختر افران کو تیرہ جولائی کو جوڈیشن کمیشن نے بلوچستان ہائی کورڈ کا چیف جسٹس جبکہ بلوچستان ہائی کورڈ کے سابق چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندخیل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج مقرر کرنے کی منظوری دی تھی بلوچستان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نائم اختر افران 29 جون 1963 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مہین اختر افران تھا جسٹس نائم اختر افران نے 1988 میں یونیورسٹری لا کالیج کوئٹا سے فرس ڈویجن میں اللی بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس نائم اختر افران کو 12 مئی 2011 کو بلوچستان ہائی کورڈ کا ایڈیشنل جاج مقرر کیا گیا جسٹس نائم اختر افران کو 11 مئی 2012 کو بلوچستان ہائی کورڈ کا مستقل جاج تائنات کیا گیا جسٹس نائم اختر افران کو اگر بلوچستان اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاج تائنات نہ کیا گیا تو بطور چیز جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ اپنی 62 سالہ آئینی مدد پوری کرنے کے بعد 28 جون 2025 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے بلوچستان ہائی کورڈ کے جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ 18 سکمر 1963 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حاجی وزیر محمد تھا جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ نے 1988 میں بلوچستان یونیورسٹری سے ایم ایم پولیٹکل سائنس کی ڈگری حاصل کی جبکہ 1988 میں ہی جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ نے یونیورسٹری لا کالج کوئیٹا سے اللی بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس محمد حاشم خان کو بارہ می دوہزار گیارہ کو بلوچستان ہائی کورڈ کا ایڈیشنل جائج مقرد کیا گیا جبکہ جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ کو گیارہ می دوہزار بارہ کو بلوچستان ہائی کورڈ کا مستقل جائج تائنات کیا گیا جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ جسٹس نائم اختر افغان کے اٹھائیس جون دوہزار پچیس کو بطورے چیس جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ ریٹائرمنٹ کے بعد انتیس جون دوہزار پچیس کو بطورے چیس جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ اپنے اوہدے کا حلب اٹھائیں گے اور اگر انہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کا جائج مقرد نہ کیا گیا تو وہ اپنی باسٹھ سالہ آئینی مدد مکمل کرنے کے بعد سترہ ستمبر دوہزار پچیس کو بطورے چیس جسٹس بلوچستان اپنے اوہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد اجاز سواتی چھے جون انیس سو تریسٹھ کو کوئٹا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد نواز خان تھا جسٹس اجاز سواتی نے بلوچستان یونیورسٹری سے ایم ای انگلیش کی دگری حاصل کی جبکہ جسٹس اجاز سواتی نے یونیورسٹری لا کالیج کوئٹا سے جنوری انیس سو ٹھاسی میں ایل ایل بی کی دگری حاصل کی جسٹس اجاز سواتی کو تیس اگست دوزار ٹیرہ کو بلوچستان ہائی کورڈ کا ایڈیشنل جد تائنات کیا گیا جبکہ جسٹس اجاز سواتی کو دو ستمبر دوہزار پندروں کو بلوچستان ہائی کورٹ کا مستقل جاج تینات کیا گیا جسٹس اجاز سواتی اپنی باسٹ سالہ آئینی مدد پوری کرنے کے بعد بطور جاج بلوچستان ہائی کورٹ پانچ جون دوہزار کچیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد کامران خان ملافیل انیس جنوری انیس سو اٹھ سٹھ کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام فضل الرحمان خان تھا جسٹس محمد کامران خان ملافیل نے انیس سو چورانوے میں یونیورسٹی لاکھال اٹھ کوئٹہ سے الیل بی کی دگری حاصل کی جسٹس محمد کامران خان ملافیل کو تیس اگس دوہزار تیرہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جاج مقرد کیا گیا جبکہ جسٹس محمد کامران خان ملافیل کو دو ستمبر دوہزار پندرہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا مستقل جاج تینات کیا گیا جسٹس محمد کامران خان ملافیل جسٹس محمد حاشم خان کاکڑ کے سترہ ستمبر دوہزار پچیس کو بطورے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اپنے عوضے سے ریٹائر ہونے کے بعد اٹھارہ ستمبر دوہزار پچیس کو بطورے چیف جسٹس بلوچستان اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اگر انہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کا جاج مکرر نہ کیا گیا تو وہ بطورے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اپنی آئینی طور پر مکرر شدہ عمر کو پہنچنے پر اٹھارہ جنوری دوہزار پیس کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس زہیر الدین کاکڑ تیس اپریل انیس سو ترے سٹھ کو پیدا ہوئے جسٹس زہیر الدین کاکڑ نے اپنے عدالتی کیریٹ کا آغاز بطورے سیول جج انیس سو انہیں میں کیا جسٹس زہیر الدین کاکڑ کو اٹھارہ نومبر دوہزار پانچ کو بطورے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جائج تینات کیا گیا جسٹس زہیر الدین کاکڑ کو دو مارچ دوہزار دس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ریجسٹرار تینات کیا گیا جسٹس زہیر الدین کاکڑ کو تیرہ بیس دوہزار سولہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جیج مقرد کیا گیا جسٹس زہیر الدین کاکڑ سترہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کے مسکل جائج تائنات ہوئے جسٹس زہیر الدین کاکڑ بطور جیج بلوچستان ہائی کورٹ بائیس اپریل دوہزار پچیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس عبداللہ بلوچ پندرہ مارچ انیس سو تری سٹھ کو بلوچستان کے جلہ واشق میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام رحیم بخش تھا جسٹس عبداللہ بلوچ نے بلوچستان یونیورسٹری سے انیس سو اٹھاسی میں ایم کام کی ڈگری حاصل کی جبکہ جسٹس عبداللہ بلوچ نے انیس سو نبے میں یونیورسٹری لا کالیج کوئٹہ سے الیڈ بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس عبداللہ بلوچ کو تیرہ آگست دوہزار سولہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ایڈشنل جج مقرد کیا گیا جبکہ جسٹس عبداللہ بلوچ کو سترہ جلائی دوہزار اٹھارہ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا مستگل جج تائنات کیا گیا جسٹس عبداللہ بلوچ چودہ مارچ دوہزار پچیس کو بطورے جج بلوچستان ہائی کورٹ اپنی باسٹ سالہ آئینی عمر کو پہنچنے پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے زبانوں اردو انگلیش بلوچی براہوی پارسی اور پشتوں پر عبور حاصل ہے جسٹس نظیر احمد لانگو چھے اپرل انیس سو باسٹھ کو منگوچر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد عیوب تھا جسٹس نظیر احمد لانگو نے بلوچستان یونیورسٹری سے انیس سو اٹھاسی میں سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی جبکہ انہوں نے انیس سو بانوے میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس نظیر احمد لانگو نے اپنی سروس کا آغاز بطور ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جدھ انیس سو اٹھانوے میں کیا جسٹس نظیر احمد لانگو نے دوہزار چودہ میں بطور ایڈسٹرک اینڈ سیشن جدھ قدمات انجام دی جبکہ وہ یکم جولائی دوہزار چودہ کو انصداد اجاستگردی عدالت نمبر ایک کوئٹہ کے جرد مقرر ہوئے جسٹس نظیر احمد لانگو نے چوبیس دسمبر دوہزار چودہ کو بطور ایڈسٹرار بلوچستان ہائی کوٹ ذمہ داریاں سنبھالی جسٹس نظیر احمد لانگو کو چار نومبر دوہزار سولہ کو بلوچستان ہائی کوٹ کا ایڈیشنل جد مقرر کیا گیا جبکہ جسٹس نظیر احمد لانگو کو سترہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو بلوچستان ہائی کوٹ کا مستقل جائج تیانیات کیا گیا جسٹس نظیر احمد لانگو اپنی باسٹ سالہ آئینی مدد مکمل کرنے پر بطور ایڈسٹرار بلوچستان ہائی کوٹ پانچ اپریل دوہزار چوبیس کو اپنے عددے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس روزی خان بریچ سات اپریل انیس سو چو سٹھ کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے جسٹس روزی خان بریچ نے یونیورسٹری لاکالی کوئٹہ سے انیس سو نوے میں الیل بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس روزی خان بریچ نے انیس سو اکانوے میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی جسٹس روزی خان بریچ کو اکتیس مائی دوہزار انیس کو بلوچستان ہائی کوٹ کا ایڈشنل جائج مکرڑ کیا گیا جسٹس روزی خان بریچ کو سات مائی دوہزار اکیس کو بلوچستان ہائی کوٹ کا مستقل جائج تائنات کیا گیا جسٹس روزی خان بڑیج اپنی 62 سائلہ آئینی مدد مکمل کرنے کے بعد 6 اپریل 2026 کو بطور جج بلوچستان ہائی کورٹ اپنے اوہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس عبدالحمید بلوچ یکم جنوری 1961 کو پیدا ہوئے جسٹس عبدالحمید بلوچ کو 31 مائی 2019 کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا جسٹس عبدالحمید بلوچ کو ساتھ مائی 2021 کو بلوچستان ہائی کورٹ کا مستقل جج مقرر کیا گیا جسٹس عبدالحمید بلوچ اپنی 62 سالہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے پر 31 دسمبر 2022 کو اپنے اوہدے سے بطور جج بلوچستان ہائی کورٹ ریٹائر ہو جائیں گے واضح ہے کہ آج ہی کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلق اٹھانے والے سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل بارہ نومبر 1961 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام فیروز خان تھا جمال خان مندخیل نے 1987 میں یونیورسٹری لاکارج کوئٹہ سے LLB کی ڈگری حاصل کی جسٹس جمال خان مندخیل 7 ستمبر 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کے طور پر تائنات ہوئے اور بعد ازاق 11 مئی 2011 کو مستقل طور پر بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج مقرر ہوئے جسٹس جمال خان مندخیل نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اوہدے کا حلق 5 اکتوبر 2019 کو اٹھایا تھا جسٹس جمال خان مندخیل بطور جج سبریم کورٹ اور پاکستان اپنی 65 سالہ آئینی مدت پوری کرنے کے بعد 11 نومبر 2026 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے ناظرین پروگرام پر اپنے فیڈبیک سے ضرور مجھے اقا کریں امید ہے آپ کو میرا یہ تحقیقاتی پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھنے کا شکریہ موسیقی